کسی کی عزت کسی کی عبروزنی کسی کی بیزتی زلت اور رسوائی کے لیے اپنی زبان چلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے کہ غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ زنہ کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا لیکن غیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ جس کی کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت کی جائے تو اس کا کفارہ اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کیے غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو پھر دعا اللہم مغفر لہو کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اگر مذکر ہے تو لہو اگر معنس ہے تو لہا اور اگر بہت سے ہیں تو والا ہم اللہم مغفر لہو والا نا کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے تو گویا اگر کسی کے لیے یہ بد اخلاقی کا کام ہو گیا شیطان کی اکسا ہٹوں میں آکے تو اس کا کفارہ اس کے لیے بخش کی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی بخش کی دعا کرنا موسیقا